ہلو فرینڈ میں آکاش ویلکم تو پلانٹ کے ارکی ورڈ یہ وہی کیلونڈولا کے پلانٹ ہے جو کی لاسٹ یہ میں نے سیڈ ہارویسٹ ہیئے تھے اور اس کنٹینر میں ڈالا تھا اور اس میں بعد میں میں نے یہ کچھ آئیس پلانٹ کے جو سیپننگ میں نرسی سے لے کر رہا تھا وہ بھی میں نے لگا جگیا تھا تو اب یہ کیلونڈولا کے پلانٹ میں نے سوچا کہ میں نے سیفٹ کر دیتا ہوں کچھ تو میں نے سیفٹ کر دیئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں کیونکہ آئیس پلانٹ تو ہینگن باسکٹ کے لئے ہی ہوتا اور یہ جو کیلونڈولا پلانٹ ہوتا ہے یہ کافی لگی ہو جاتا ہے تو اس میں یہ اچھے سے گروہ نہیں کر پائے گا تو یہ کچھ گملے میں نے نکالے ہیں دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں آپ کے گارڈن میں بھی گملوں کی کمی ہو ہی جاتی ہوگی تو میں نے یہ جو کچھ دیویس بیگ بون ہیں انہیں میں نے فیلحال نکال دیا ہے میں فیک ہوں گا نہیں یا پھر کسی کو دوں گا نہیں بس انہیں میں نکال کر کسی پولیتین بغیرہ میں گروہ کر لوں گا اور مارچ میں جب یہ آئیس پلانٹ اور یہ کلونڈولا خراب ہو جائیں گے مارچ اپکرین میں تب میں انہیں دوبارہ اسی کنٹینر میں ٹرانس پلانٹ کر دوں گا تو کنٹینر کی کمی آگر آپ کے پاس بھی ہو تو آپ بھی میری تایا ایسا کر سکتے ہیں میں تو ہر سال ہی کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ گرین لیڈی اور پورچولا کا دونوں اسی کنٹینر میں لگے ہوئے تھے اور رین لیڈی بہت ہی زیادہ روڈ باؤنڈ ہو چکا ہے اور یہ پرسلین یہ پہ کہیں یہ پورچولا کا یہ سائے نیا کلر ہے جو میں نے اسی سال اپنے گارڈن میں ایڈ کیا تھا تو اسے مجھے دھیان سے سیف کرنا پڑے گا تو میں اس کی ایکسٹر مٹی کو اس طرح سے ہٹا دے رہا ہوں اور نرسی سے جو پولیتھین میں لے کر آتا ہوں یا کی کچھن میں جو پولیتھین ہوتا ہے اسے ہی پولڈ کر کے کچھ خات وغیرہ ملا کے میں اسے دوبارہ ریپورٹ کر دوں گا یا پھر ایسے ہی میں ڈال کر کیون میٹی میں رکھ دوں گا تو یہ اچھے سے گروہ ہوتا رہے گا ویسے بھی یہ ڈالمنسی میں رہتا ہے تو کچھ خاص فرق آئے گا نہیں اور دینے سکتے ہیں وہی میں نے میٹی دیا ہے اور نیچے کو ہول کو میں نے کور کر دیا ہے تھوڑا کوکو پیپ تھوڑا کاؤڈن کمپوسٹ اور بون میل اور نیم کھڑی میں نے ہلکا سا مکس کر کے ایک بڑیہ پورٹنگ سوائل بنایا ہے اور اچھ اب میں انہیں لکال دے رہا ہوں تو یہ کیلے دولا اگر آپ نے ابھی ایٹنا کیا ہو تو انگی نرسی میں مل رہے ہیں گلومین کے ساتھ یعنی پولی بیٹھین میں بھی مل رہے ہیں گڑڑی میں بھی مل رہے ہیں تو جیسا آپ کو اچھا لگے ویسا آپ لا سکتے ہیں گڑڑی میں لائیں تو تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ پلانٹ پودے تھوڑے سے بڑے ہوں وہ لائیے گا تاکہ وہ جلدی بلومین پہ رہے ہیں انہیں میں نے نومبر نومبر منت میں یہاں انہیں گرو کیا تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھا اور یہ میری گول کی بھی سیٹ میں سمیں سمیں پر ڈالتا رہتا ہوں تو یہ بہت زیادہ ہو گئے تو اب مجھے اتنے چاہیے نہیں اور یہ جو آئس پلانٹ دیکھ رہے ہیں انہیں ان میں بہت بڑی بلومین ہوتی ہے اور سرچ کریے گا یہ پلانٹ بھی ہو تو ضرور لے کر آئیے کہ مجھے اس کے پلانٹ بہت ہی سندر لگتے ہیں تو پوری میٹی تو میں نے دیکھ سکتے ہیں میٹی کے ساتھ ہی میں نے نکالا ہے تاکہ یہ مطلب دھوپ وغیرہ سے خراب نہ ہو ویسے بھی دھوپ ہوتی ہیں زیادہ پڑتی نہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور لاسٹ یہ دین چار کلب میں میرے پاس تھے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے گروہ ہوئے ہیں دیسی فرائٹی کے جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ کیلینڈولا گلداؤدی یا پھر کون پلانٹ یا پھر میری گولڈ خریدنے کا یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار ہی نے گارڈن میں ایٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے پھر تو اتنے سارے سیل مل جاتے ہیں نیکس سیزن میں ہم اپنے گارڈن کے سیل سے ہی انہیں گروہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی اگر کلینڈولا لانے کی سوچ رہے ہیں تو دیسی فرائٹی کے لحاظت میں ہاں لیکن دیسی فرائٹی کے جو ہوتے ہیں وہ کافی لیگی ہو جاتے ہیں مجھے لیگی پلانٹ تھی جو کافی ہائٹ پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد بلومنگ کرتے ہیں وہ ہی مجھے اچھے لگتے ہیں ہائیبریٹ فرائٹی کے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی کم ہائٹ میں لگ بلومنگ کرتے ہیں وہ مجھے فی الحال اتنے اچھے لگتے نہیں ہیں ہائیبریٹ فرائٹی کا کلینڈولا میں نے پہلی بار ساید ایک ہی بار میں نے اپنے گارڈن میں ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے کبھی بھی ہائیبریٹ فرائٹی کا مند لے کر نہیں آیا یہ بیس روپے میں گڑی لے آتا ہوں اس میں پچاس سو پچاس سے زیادہ کلینڈولا کے پلانٹ میں تھے ہیں دو لوگوں میں دو تین لوگوں میں میں باٹھ لیتا ہوں تو میرے پاس کافی اچھے کاسے پلانٹ ہو جاتے ہیں اور اس سال تو مجھے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور دیکھ سکتے ہیں جب میں نے کچھ پلانٹ ہٹائے ہیں تو کچھ اسپیس خالی ہو گیا ہے تو اسے میں کوکوپیٹ اور گارڈن سوائل کو اچھے سے مکس کر کے میں اس میں ڈال دوں گا مطلب ڈال دوں گا تاکیب اچھے سے پیل ہو جائے اور یہ کوکوپیٹ پچاس سوپے کا برک مل جاتا ہے ایک ایجی کا بہت ہی سسکے میں مل جاتا ہے ہمارے ہاں تو تو یہ اپلا سکتے ہیں کوکوپیٹ بڑیا رہتا ہے مطلب پانی کو بھی ہولڈ کر کے رکھتا ہے مطلب ایکسٹرا پانی کو تو یہ ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے جتنا پودے کے ضرورت ہوتی یہ اتنا ہی پانی ہولڈ کر کے رکھتا ہے تو بہت ہی بڑیا رہتا ہے تو اسے آپ بھی لے آئیے گا اور دیکھ سکتے ہیں گارڈن سوائل میں اور کوکوپیٹ کو اچھے سے مکس کر کے اور یہ کیلونڈولا کا پلانٹ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں رہ گیا تو اسے بھی میں نکال دوں گا کیبھل آئس پلانٹ کو ہی میں اس کنٹینر میں رہنے دوں گا کیونکہ آئس پلانٹ کے فلاور سندر رکھتے ہیں دو تین پلانٹ ہی یہ کنٹینر میں لگا دیتے ہیں تو پورا کنٹینر بھر جاتا ہے ہاں اس کے سیڈ میں نے کافی بار کوشش کیا ہے کہ میں ان کے سیڈ رکھوں لیکن جب سیڈ اس پر بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے سیڈ کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اسنا پیسنس میں پاس ہو نہیں پاتا ہے تو بیچ میں ہی مجھے ان کے پلانٹ کو ہٹانا پڑتا ہے یا پھر دھوپ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ پلانٹ خود بخود گلنے لگتا ہے یا پھر سوپنے لگتا ہے تو اس کے سیڈ میں اس کا پلانٹ مجھے ہر سال پرچیس کرنا ہی پڑتا ہے اور ٹونٹی روپیز میں مل جاتا ہے دو لوگوں میں باٹھ لیتا ہوں تو ٹین روپیز میں مجھے پچیس سے زیادہ پلانٹ مل جاتے ہیں تو گڑی میں پلانٹ خریدنے کا یہی فائدہ رہتا ہے کہ کافی سستے میں اگر بجٹ کارنے آپ کرنا چاہتے ہیں تو گڑی میں ہی پلانٹ پرچیس کریے گا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آئی ہو کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میں چاہتے ہیں کو سسکرائب نہ کیا تو ضرور کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں ہمیں ویڈیو میں تب تک کے لئے ہپی گئے